اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على الرسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبی اجمین ام آباد ناظرین دروس رمضان سیریز میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے سہری کے مسائل ہم انشاءاللہ آج کے درس میں سہری کے کچھ اہم مسائل دیکھیں گے سہر سے پہلے بات کرتے ہیں سہری کی برکت پر اللہ کے نبی سسم کی حدیث سہی بخاری کیا دسمبر ایک ہزار نوہ سو تیس آپ فرماتے ہیں کہ تسحر فائن نفی سہور برکا کہ سہری کرو کیونکہ سہری باعث برکت ہے سہری میں برکت ہے سہری میں برکت کا کیا مطلب ہے حافظ المحجر علم اللہ نے فتح البارے میں بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ سہری میں برکت ہے اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں سنت کی پیروی ہے اور اسی طرح سے اہل کتاب کی مخالفت ہے اسی طرح سے اس میں عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے بھوک بہت زیادہ ہم کو نہیں ستاتی ہے اور اسی طرح سے سہری کا وقت ہم اٹھتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اس وقت روزے کی نیت کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی آدمی اگر ہمیں مل گیا کھانا کھلانے کے لئے تو ہم اس وقت کھلا سکتے ہیں تو یہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں سہری میں تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ سہری باعی سے برکت ہے آگے پڑھتے ہیں دوسری چیز دیکھتے ہیں سہری کی فضلت تو سہری کے فضلت کے بارے میں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث عمر 1096 اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں اور اہل کتاب کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سہری کھانا ہے تو یہ بڑی فضلت کی چیز ہے کہ ہمارے لئے سہری کے گنجائش رکھی گئی ہے جبکہ اہل کتاب میں سہری کا معاملہ نہیں تھا آگے پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ سہری کا حکم کیا ہے کیا سہری کرنا واجب ہے ضروری ہے اور اگر کسی نے سہری نہیں کیا تو کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا ہمارے بہت سارے بھائیوں کو غلط سمیمی ہو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سہری نہیں کیا تو ہم کو روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ سہری کے بیگر روزہ نہیں ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سہری کھانا مستحب ہے بڑی فضلت کی چیز ہے بڑی برکت کی چیز ہے لیکن اگر کوئی آدمی سہری نہیں کر سکا تو بھی روزہ رکھنا ہے اس سے اس کا روزہ قبول ہوگا امام بخاری رحملہ نے صحیح بخاری میں حدیث سمر ایک ہزار نو سو بائیس سے پہلے ایک باب بادہ ہے اور کہا ہے کہ باب برکتی سہور من غیر ایجاب کہ سہری باعی سے برکت ہے لیکن واجب نہیں ہے لہنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی وَاسَلُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا سَحُورُ کہ انہوں نے سور میں وسائل لکھا اور سہری کا تذکرہ نہیں کیا ہے ایسے ہی صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث سمر ایک ہزار نو سو پندرہ کہ ایک صحابی تھے انہوں نے رمضان میں بغیر افطار اور بغیر سہری کے روزہ رکھ لیا آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے سہری نہیں کیا تھا اس لئے تمہارا روزہ نہیں ہوگا اس لئے سہری کھانا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے امام نوی رحم اللہ نے لکھا ہے صحیح مسلم کی شرح میں وَعَجْمَعَلِ عُلْمَاءُ وَلَا اِسْتِحْبَابِهِ وَعَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبُ کہ علماء کے اس بات پر اجمع ہے کہ سہری کھانا یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو سہری کا جو حکم ہے وہ یہ کہ یہ مستحب ہے بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے ضرور نہیں ہے اگر کوئی سہری نہیں کر سکا اور اس نے ارادہ کیا ہے روزہ رکھنے کا تو اسے روزہ رکھنا چاہئے اور اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہئے کہ سہری وہ نہیں کر سکا ہے آگے پڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سہری کا مستحب وقت کیا ہے سہری کرنا مستحب ہے اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر وقت کیا ہے تو دیکھیں اس بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حدیث مبر ایک ہزار نو سو اکیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے سہری کیا زید دن ثابت رضلوں کہتے ہیں کہ تصحرنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام الاسرات کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کیا اس کے بعد نماز کیلئے کھڑی ہوئی قل تو کم کہنا بین الادان و سہور ان سے پوچھا گیا کہ ازان و سہری کی بیچ کتنے منٹ کا فاصلہ تھا قالا قدر خمسینہ آیا یہ پچاس آیت کے برابر تو پچاس آیت سمجھ لیجئے دس پندرہ منٹ یہ ایک فاصلہ ہوتا ہے اور یہ بہتر وقت ہے سہری کرنے کا یعنی دس پندرہ منٹ پہلے آپ سہری کریں یہ سہری کا سب سے بہتر وقت ہے امام نویر رحم اللہ اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں کہ فیہ الحذت علا تاخیر السخور الا قبل الفجر کہ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ فجر سے تھوڑا ہی پہلے آدمی سہری کرے یہی سہری کا بہتر وقت ہے اور صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رحم حدیث قرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سہری میں تاخیر کریں یعنی سہری لیٹ سے کھائیں تو سہری کو تاخیر سے کرنا چاہیے یعنی فجر سے کچھ پہلے ہی سہری کرنا چاہیے یہی سہری کا بہترین وقت ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ سہری میں کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے تو دیکھئے سہری میں ہر جائے چیز آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی خاص رہنوائی نہیں کی گئے کہ یہی چیز کھانا ہے البتہ سنہ نبی دعوت کی ایک حدیث ہے حدیث عمد 2345 اس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی مومن کی بہترین سہری خجور ہے تو اس میں خجور کی بات کہی گئی ہے اور اسے بہترین سہری قرار دیا گیا ہے اس لئے اگر کوئی سہری میں خجور کھاتا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی بھی کھانا وہ کھا سکتا ہے کچھ نہ ملے تو کم سے کم بطور سہری اسے پانی ہی پی لینا چاہیے ایک اور حدیث ہے صحیح ابن حبان کی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی سہری کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن سہری کرو اگر ایک گلاس پانی ہی پی لو لیکن سہری کرو تو سہری میں یہ دو حدیثیں ہیں ایک میں خجور کا ذکر ہے ایک میں پانی کا ذکر ہے تو اس کی ترگیب دلائی گی ہے کہ سہری کرنا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ سہری میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں کوئی حد بندی نہیں ہے خجور لیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کچھ نہیں لینا چاہتے ہیں تو کم سے کم پانی ضرور پینا چاہیے یہ بات ہوگی کہ سہری میں ہم کو کیا کھانا پینا چاہیے اب آخر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر کوئی شخص تاخیر سے سہری کر رہا ہے تو اسے ایک بات کا اور دھیان دینا چاہیے وہ یہ کہ سہری میں کچھا لحسن اور کچھی پیاج استعمال نہ کریں کیونکہ سہری کر کے اسے مزید جانا ہوگا اور لحسن پیاج کھائے گا کچھا تو اس کے موہ سے بو آئے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی پیاج لحسن کھاتا ہے وہ مزید میں آئے تو پیاج لحسن کھانا جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نماز سے پہلے کھا کے مزید میں نہیں آنا چاہیے تو سہری آپ کریں کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو اگر بہت پہلے کر رہے ہیں تو آپ کچھا پیاج لحسن کھائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر نماز سے کچھ پہلے آپ سہری کر رہے ہیں بلکل آخری وقت میں تو اس میں آپ دھیان لکھیں کہ کچھا لحسن اور کچھی پیاج استعمال نہ کریں اسے کھا کے مزید نہیں آنا چاہیے اور کچھ لوگ تو حد کر دیتے ہیں وہ یہ کہ نماز سے پہلے سہری کھانے کے بعد بیڑی یا سگریٹ پیتے ہیں یہ تو پیاج اور لحسن سے بھی زیادہ تکلیف دے ہیں آپ غور کریں کہ پیاج لحسن جو جائز ہے لیکن اس کی بھو تکلیف دے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان چیزوں کو خاکی مزید میں نہیں آنا چاہیے تو آپ سوچیں کہ جو شخص بیڑی سگریٹ پی رہا ہے وہ بیڑی سگریٹ پی کے مزید میں کیسے آ سکتا ہے اس لئے اگر سہری کر رہے ہیں تو اس میں جائز چیزوں کا استعمال کریں اور ایسی کوئی چیز کا استعمال نہ کریں جس سے آپ کا مو بدبودار ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں